سوال کرتے ہیں لوگ پاک اجکرت کشمیر کے بارے میں پاک اجکرت کشمیر کے بارے میں آپ کو یاد ہے بھارت کی سنسر نے پرستا پارت کیا تھا کیا ہوا کیا تھا اور آج بھی وہ سنکل ہم سب کو یاد ہے پاک اکوپائیٹ جمبو کاس میں یہ بھارت کا حصہ تھا ہے اور رہے گا ہم اس کو مانتے رہیں گے بہنوں بھائیوں سے ہم کبھی بھولیں گے نہیں کبھی ہم اسے بھولیں گے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے شو شوروپا بابا مرناط ہمارے ہاں ہوں اور ماں شاردہ شکت شوروپا یلوچی کے پار ہوں بہنوں بھائیوں یہ برابر ہے یہ چیز ہم کو سالتی رہتی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو اوپر والا صدود دی دے اس سے زیادہ آگے بڑھ کر میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں اور یہاں پر آنت میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ میرے بہنوں بھائیوں ہماری طاقت کا جہاں تک احساس ہمارے پڑوشی کو ہے میں ایک گھٹنا کیا آپ دلانا آپ کو چاہتا ہوں پائلٹ افنندن کو لے کر پائلٹ افنندن کے نام سے آپ سب بھی پرچیت ہیں اچھی طرح سے پائلٹ افنندن جسے میں ان کا ہوائی جہاں وہاں پر گیرا تھا فائٹر پلین اور وہ پاکستان نے ان کو بندی بنایا تھا جانتے ہیں وہاں کے فارن منسٹر نے پاکستان کی جو نیسنل اسیمبلی ہے اس میں کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے یہ بتلایا گیا ہے کہ ہمارے آرمی چیپ پاکستان کے آئے تھے اور انہوں نے یہ بتلایا کہ یعنی اب افنندن کو رات کو نو بجے کے پہلے در ریہا نہیں کر دیا گیا تو بھارت کے اوپر بھارت پاکستان کے اوپر آکر بڑھ کر دے گا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے آرمی چیپ کے مستق کے اوپر پسینہ ہو رہا تھا بہت گھوڑائے ہوئے تھے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھارت کی نیسنل اسیمبلی میں سویم ان کے فارن منسٹر نے کہا اور آج بھی اس کی ریکارڈنگ موجود ہے اس کو نکال کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہنو بھائی ہوئی اسی لئے میں دیکھا بھارت کوئی کمجور بھارت نہیں ہے بھارت اب یہ طاقتور بھارت بن چکا ہے بہنو بھائی